بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں امید کرتا ہوں آپ سارے دوست خرید سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دل کے دورے کا مسنون علاج بتاؤں گا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دل کے دورے کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو اگر میرا کوئی دوست دل کے مسائل کے اندر مبتلا ہے اس کے دل کمزور ہے دل کے وال بند ہیں یا خدا نہ خاصتہ اس کو ڈاکٹروں نے دل کے آپریشن کے بارے میں تجویز کیا ہے تو وہ کمز کم ایک دفعہ آپریشن کروانے سے پہلے اس علاج کو کر لے تو انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور اس سے فائدہ ملے گا کیونکہ یہ دو جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا علاج ہے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیمار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری آیادت کے لئے تشریف لائے اور اپنا دست مبارک میرے دونوں کندوں کے درمیان رکھا تو اس کی تھنڈک میرے سینے میں سرائت کر گئے کیا خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے آنکھوں اور سینے کی تھنڈک پیق وقت نصیب تھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل ایمان کو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاظ سے دلوں کی تھنڈک عطا فرمائے پھر فرمایا کہ اسے دل کا دورہ پڑا ہے اسے سقیف کے حکیم حارس کے پاس لے جاؤ حکیم کو چاہیے کہ وہ مدینہ کی سات اجوہ خجوریں گھٹلی سمیت پیس کر اسے کھلا دے تو سات اجوہ خجوریں گھٹلیوں سمیت پیس کر صبح نہار مکھانا یہ ہارٹ اٹیک کا نبوی علاج ہے جس کے سو فیصد شافی ہونے میں شک اور تعمل کی گنجائش ہی نہیں ہے تو اگر کسی کو دل کا پرابلم ہو دل کے مسائل ہو دل کے والو بند ہو تو وہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس عمل پر ضرور عمل کرے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دل کے والو بھی کھل جائیں گے اس کی دل کی کمزوری بھی چھیک ہو جائے گی اور دل کے جتنے مسائل ہیں بیماریاں ہیں اس سے بھی اس کو شفا نصیب ہوگی اس حدیث کو امام احمد نے مسند میں ابو نعیم نحلیہ میں اور ابو دعوت رحمت اللہ علیہ نے سنن میں اس کو روایت کیا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا اگر کسی دوست کو دل کی کسی بھی تکلیف کا مسئلہ ہو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہ ہوئے نصغ پر عمل کرے تو انشاء اللہ تعالی دل کے جتنی بیماریاں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل آئی کے اوفیشل کو بھی ضرور سبسکرائب کرلیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ